I was not arrested, I was abducted قانون کی زبان میں اگر میں arrested ہوتا تو مجھے کسی court of law میں پیچھ گیا جاتا Abduction اور arrest کے درمیان اب فرق ختم ہو گیا مجھے جب موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے sovereignty اللہ سبحانہ وتعالی کی اور اس کے حوالے سے آئین کے اندر دیئے گئے تحفظات قرآن پاک کے مطالعے میں تمام پیغمبروں کی بنیادی طور پر دو ذمہ داریاں دی گئی ہیں سب سے پہلی دو ذمہ داریاں اس کے بعد باقی ساری چیزیں آتی ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک وطالعہ نے فیرون کے دربار میں بھیجا تو صدقہ انہو دقا یہ بہت سرکش ہو گیا ہے اور سیدنا موسیٰ نے دعاقل ہوتے یہ دعا پڑی اے اللہ میں تیری اور اس شخص کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس متقبر کے مقابلے میں کہ جو اللہ کی قیامت دعا میں آخر پر یقین رکھتا حضرت موسیٰ نے فیرون کو یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پر یقین کرو حضرت موسیٰ نے فیرون کو یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر بنا کے تم پر بھیجا گیا ہوں پہلی بات پہلا مطالبہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر یہ ہے ارسل مانا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو آزادی دے دو جب تک آزادی کی تصور نہیں آتا نہ دین نافذ ہوتا ہے نہ ایمان نافذ ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز نافذ ہوتی ہے پہلی چیز مکہ کی وادیوں سے ہجرت کس لیے کی گئی تھی مکمل آزادی تاکہ آپ اپنے اس ماملے کے اندر اپنے اپنے اصولوں کے مطابق زندگی برسل کریں اور دوسری چیز جو اسی آئین کے تحت تحفظ دی گئی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمام پیغمبروں کو بھیجا میں قرآن کے آیت سنوں تمام پیغمبروں کو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات نشانیاں دے کر بھیجا وانزلنا ماہم الکتاب اور کتاب دے کر بھیجا والمیزان اور میزان یہ جو سپریم کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے یہ جو ہائی کورٹ کے باہر لٹکی ہوئی ہے کیوں بھیجا لِيَقُوم النَّاسَ بِلْقِسْتِ لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان نہیں عیسائیوں کے درمیان نہیں یہودیوں کے درمیان نہیں لوگوں کا درمیان پیغمبر کہتا یقوم الناس بلکست رول اف لاغ قائم کریں یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی رول اف لاغ کو قائم کرنا یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی انصاف کو قائم کرنا یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی کہ جو اس معاشرے کو اندر یہ جو میزان اور کتاب دیکھیں کتاب کیا ہے کانون کی کتاب جو اللہ نے نازل کیا وہ کانون کی کتاب اللہ کے نازل کیے وہ کانون کی کتاب اور انسانوں کے نازل کیے کوئی زیادہ فرق نہیں ہے کوئی قتل کو جائز نہیں کہتا کوئی زیادتی کو جائز نہیں کہتا لیکن معاملہ یہ ہے پاکستان میں اس وقت جس آئین کے اوپر لکھا گئے اس پارلیمنٹ کے اوپر بھی اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ در لکھا ہوا ہے وَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسَ بِالْحَقْ یہاں لکھا ہوا ہے اَدُلُوهَا قَبُلِ التَّقْوَى ان قرآن کی آیات کے لکھنے کے باوجود معاملہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر گزشتہ ڈیڑھ سال کے اندر جو کیفیت گزری ہے اس کیفیت کے اندر نہ اس کا درول افلاح ہے اور نہ مکمل آزادی ہے یہ وہ پیغمبرانہ مشن کون ادا کرے گا یہ آپ لوگوں پر اللہ عزمداری نے کہتا ہے وَقَذَالِكَ جَنَّاكُمْ مَتَنْ وَسَتَا لِي تَقُونُ شَهْدَالَ النَّاسَ لِجَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا ہم نے تمہیں ذمہ داری دی ہے بلکل ویسی ذمہ داری جیسی ہم نے پیغمبر کو دی تھی کہ تم پر گواہی دے دو ذمہ داریاں مجھے پر پورے اس کے اندر اٹھا ہے اللہ کہتا ہے جب تم نہیں کرتے ہو جب تم آزادی نہیں کرتے ہو جب تم مکمل آزادی کے جد و جہد نہیں کرتے ہو جب تم رول اف لاؤڈ نہیں کرتے ہو اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں لباس الحلچوے والخوف میں تمہیں بھوک اور خوف کا لباس پینا دیتا ہوں کیا ہم نے بھوک اور خوف کا لباس نہیں پینا ہوا کیا ہم زندگی کے اندر وہ اس قیفیت کے اندر نہیں ہیں جس کو اللہ بیان کرتا ہے قرآن کے اندر کہ ہم ان کو ایسی قیفیت معیشتن زن کا ایک ایسی قیفیت میں کہیں گے کہ ان کی گزران مشکل کر دیں گے وہ زندہ رہنا چاہیں گے نہیں رہیں گے وہ ان کے پاس پیسہ ہوگا دولت ہوگی لیکن اس کے بعد ان کے لئے سہولیات جوان بیمانی ہو کر رہ جائیں گزران مشکل کر دیں گے وَإِنَّهُ لَمَئِشِ تَنْدَنْكَ تو اب مسئلہ سارا یہ ہے بھول ہے ان سارے لوگوں کی کہ جو اس کائنات کا پیہ الٹا کرتے ہیں میری عمر اٹھا سٹھ سال کے قریب ہے دنیا کی تمام تاریخ اٹھائیں اور پاکستان کی دو مومنٹ اٹھا رہے ہیں جب کبھی مومنٹ اٹھی ہے ہمیشہ پریس پر پابندی ہوئی ہے اس کے درمیان اٹھی ہے عیوب خان کے خلاف مومنٹ اٹھی پریس اس کے پاس اخباریں اس کے پاس ریڈیو اس کے پاس ٹی وی اس کے پاس لیکن ہم بچے تھے جب عیوب کتا ہائے ہائے پوری گلیوں میں ہوتا تھا عیوب خان کو پوچھا تم نے چھوڑا کیسے اس نے کہا میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ میرے دونوں پوتے جو تھے اچانک کہ چھنڈا سا اٹھا کے تقریر کر رہے تھے نعرہ لگا رہے تھے یہ ہوتا ہائے ہائے یہ ہوتی ہے پبلک سپورٹ سیونٹی سیون تمام لوگ جیل میں تھے تمام لوگ مجھے یاد ہے اطلاع صاحب اس وقت اس کورنمنٹ کو چھوڑ کے واقعی رول آف لاغ کے لیے باہر نکلے تھے آپ اران ہوں گے کہ لیفٹ کے لوگ حسین نکی جیل میں مذرنی خان جیل میں پنج کے مظفر قادر جیل میں سعودین جیل میں الطاف حسن قریشی و مجھے ورمان شامی کون کون جیل میں نہیں تھا تمام پریس اس کے ساتھ تھا لیکن سیونٹی سیون کے جو لوگ لاہور کے شاہد ہیں انہوں نے وہ جروف دیکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے تختہ اولٹ کے رکھ دیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا میں ریولوشن جو ہے وہ پریس کے ذریعے آتے ہیں پورے کے پورے سیونٹی سترہ کے اندر جب ریولوشن آیا ہے اس کا بالشویک ریولوشن تو سائیکلو سٹائل مشین کے اوپر وہ کاغذات گماتے ہوتے تھے وہ لے کے جاتے ہوتے تھے مسئلہ صرف یہ ہے میں زیادہ باتیں آپ پسند نہیں کرنا چاہا اس لیے کہ بنیادی طور پر دکھ علم اور کیفیت ایسی ہے کہ اس وقت ہم اس مقام پہ آ چکے ہوئے ہیں انقلاب کے اور تبدیلی کے جو مرخین ہیں جو ان کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر معاشرے کا ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک قوت برداشت کی حد ہوتی ہے گھدے کے اوپر گھدے کے اوپر آپ لاتھیاں لاتھی جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ دو ہزار لاتھیاں ہوتی ہیں وہ خموشی سے برداشت کرتا ہے اچانک دو ہزار ایک کے عمر اچھر پڑتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ ہو کیا گیا جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ہوتے ہیں وہ عوام کو غبارہ سمجھتے ہیں غبارے کی طرح پھرتے جاتے ہیں غبارہ لمبا ہوتے جاتے ہیں ایک دن ان کے موں پہ پھٹ جاتا ہے اس مملکت خداداد پاکستان میں لوگوں کی قوت برداشت بہت ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے جس دن ہم نے نو اپریل سیونٹی سیون کو سویل شامی کی لاش اٹھائی تھی اس کے پاس ہمیں یاد ہے کہ کیا کیا صورتحال ہوئی تھی اور کیسے چیزیں بدلی تھی کوئی راستہ نہیں نکتا تھا یاد رکھو جو لوگ تاریخ سے سبق نہیں لیتے وہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں آخر میں ایک بات بتاؤں گا ایک لیفٹنین جنرل کمال مطین الدین ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تریجیڈی آف ایرر بڑی مشہور کتاب ہے اس پاکستان میں اس نے کہا صرف ایک لوگ ایک گروہ ایسا تھا کہ جو پاکستان کے اس سارے سارے ٹوٹنے کے اندر سب سے بڑا ذمہ دار تھا اور وہ تھا اس وقت کی انٹیلیجنس رپورٹس دینے والے وہ یایہ خان کو لکھتے تھے سب کنٹرول میں ہے یہ چند لوگ ہیں یہ مجیب الرحمان اس کو تو لوگ غدار سمجھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے جیت گیا ہے یہ جہاں جو چھوڑ چھوڑ مچا رہے ہیں آرمی ایکشن کے خلاف ان کو تو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کے موں پہ تھوکتے ہیں اس نے وہ رپورٹیں کمال متین دین لیفٹین جنرل کمال متین دین اس نے کہا اگر یہ چیزیں آنکھیں اور کان بند نہ کرتی تو میرا ملک بند چاہتا آج بھی پتیس سال میں نے گزارے ہیں ان لوگوں کے ساتھ آج بھی آنکھیں اور کان بند کرنے والے موجود نہ ہو تو میرا ملک بچ سکتا ہے باکھر دعوال نمز اللہ علیہ وسلم